زمین پہ عرش کے انوار آنے والے ہیں مناؤ جشن کے سرکار آنے والے ہیں خدا پاک کو عشقوں کی قیمتیں دے کر ہماسیوں کے خریدار آنے والے ہیں ہماسیوں کے خریدار آنے والے ہیں جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں تو جو چاہوں گا بھائی ایک لیو سٹوری پوری دنیا میں مشہور ہے جس کو لیلا اور مجنو کے نام سے دنیا جانتی ہے لیکن شاعر کا اندخاب دیکھیں مدینے میں اگر پہدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا محمد کی گلی میں تو مرا ہوتا تو کیا ہوتا ارے مجنو ہوا بدنام کو لیلا کو دل دے کر ارے مجنو ہوا بدنام کو لیلا کو دل دے کر اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا مجنو ہوا بدنام .... ارے مجنو ہوا بدنام کو لیلاود مجھے بولو اگر میرے نبی کو دنیا ہوگا اگر میرے نبی کو دنیا ہوگا مجھے بولو اگر میرے نبی کو دنیا ہوتا تو کیا ہوتا چار مسلے اور نظر کرنا چاہتا ہوں وطن میں رہ کے خود اپنا یہ مستان باوہ کی دعائیں ہیں جس سال دو سال پہلے عظیم بھائی سے بڑا مزہ آیا تھا وہ سال ایسی دعائیں میری قبول کی سرکار نے مستان شاہ باوہ نے یہ مرضوط تھے ان کی دعاؤں سے مجھے ہر سال مدینے کا ٹکٹ مل جاتا ہے ہر سال رمضان میں مجھے بھیج دیتے کیونکہ چار سال سے میں ریگولر آ رہا ہوں ایک دو سال گیپ بھی ہوا یہ چوتھا سال ہے تو یہ مصرہ نظر کرنا چاہتا ہوں قطع سنیں وطن میں رہ کے خود اپنا یہ گھر اچھا نہیں لگتا بچھڑ کے تجھ سے اے تیبا نگر اچھا نہیں لگتا تلاشِ رزق کی مجبوریاں ہے سامنے ورنا تلاشِ رزق کی مجبوریاں ہے سامنے ورنا مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا تلاشِ رزق کی مجبوریاں ہے سامنے ورنا تلاشِ رزق کی مزید مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا میں التجائی نات نظر کر رہا ہوں ایک بزرگ کی بارگاہ میں ہوں سرکار کی حدیث پاک ہے کہ ان بزرگوں کی بارگاہوں میں جو آتا ہے اس کے گناہوں میں بھی کمی ہوتی ہے اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک بار میرے ایک بات کا سوال کا جواب دے دیں کہ تم میں سے جتنے بیٹھے ہیں یہ بتا دیں کہ مدینہ کون کون جانا چاہتا ہے کیا بات ہے گجراتی تو ویسے بھی سرکار کے آشک ہیں اس لئے یہ مطلع نظر کر رہا ہوں کوئی پیسہ نہ دے نہ دھاک دے مجھے نہیں چاہیے بس میرا مطلع سن کے آمین کہ دیں میری منت پوری ہو جائے گی مطلع بڑھتا ہوں چاہتا ہوں مطلع بڑھتا ہوں مرحبا یا مصطفی مرحبا سلی علیہ مرحبا یا مصطفی مرحبا سلی علیہ مرحبا یا مصطفی مرحبا سلی علیہ یہاں سے الٹجا کرلوں درے اقدس پہ جانے کی رئی سنساری کہتے ہیں یہاں سے الٹجا کرلوں درے اقدس پہ جانے کی وہاں سے زد پھکڑ لوں گا کبھی واپس نہ آنے کی لپٹ جاؤں گا قدمہ سے تو سینے سے لگا لیں گے میرے آقا کو عادت ہی نہیں ٹھوکر لگانے کی مر آبا یا گستافا مر آبا یا گستافا مر آبا یا گستافا مر آبا یا گستافا مرتب پر تو وہ جو چاہوں گا الٹجائیا ہے حضرت ہر باقتی ہے رحمت کی ہر باقت ہے رحمت کی پوچھار مدینے میں مر آبا یا گستافا مر آبا یا گستافا مر آبا یا گستافا اے زلفوں و اولے کے در پے اے کالی زلفوں و والے کے در پے اے کالی قبلیاں والے کے در پے اے کالی قبلیاں والے کے در پے ماتینے والے کے درمے ماتینے والے کے درمے ایک آلیس رفوں آلے کے گھر پہ ماتینے والے کے درمے ماتینے والے کے درمے آئی مت نہ سننا کیونکہ ان دور پانے تھا میں صرف محبت میں حاضر ہوتا ہوں ان لوگوں کا بڑا پیار ہے جو ایک اک سال پہلے مجھے اڑوان بھیج دے تھے تو محبت میں یہ مطلع نظر کرنا جاتا ہوں ہر وقت ہے رحمت کی چاچا مطلع سننے ہر وقت ہے رحمت کی باوچھا اور مدینے میں ہر وقت ہے رحمت کی باوچھا اور مدینے میں ہم کو بھی بلا لیجے سرکار مدینے میں باوچھا اور مدینے میں ہر وقت ہے رحمت کی باوچھا اور مدینے میں ہر وقت ہے رحمت کی باوچھا اور مدینے میں ہر وقت ہے رحمت کی باوچھا اور مدینے میں ہر وقت ہے رحمت کی گناہوں کی پشے مانی اسے میں گھبرا کے مر جاتا نہ ہوتا گر شفاعت کا سہارا یا رسول اللہ وہیں تشریف بلائے آن کریم داد فرمائی مصیفت میں جہاں جس نے پکارا یا رسول اللہ مجھے بیتاب یہ فرقت نے مارا یا رسول اللہ مجھے بیتاب یہ فرقت نے مارا یا رسول اللہ بلا لیجے مدینے میں خدا را یا رسول اللہ بس ہم یہ صحیح ہے کہ مدینہ میں یہ کانی دھوڑی والے آن کر یہ کانی دھوڑی والے آن کر کانی ظلف و مالے محمد میرے مادینے والے آن کر یہ کانی دھوڑی والے آن کر یہ یا رسول اللہ یہ کانی دھوڑی والے آن کر یہ کانی دھوڑی والے آن کر ایک آلی غملی والے آگے ہاں مجھے مجھے بہتاب یہ یہ علاقہ تو سمجھدار ہے کیونکہ جس علاقے میں ہاشمی میاں، مدنی میاں، غلاب شرف میاں، مکی میاں سیدوں کے جہاں چاہنے والے ہوتے ہیں، وہاں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی نظر کرنا ہوں، ایک فارسی میرے ذہن میں آگئی ہے کہ ہمارے گزرگوں کا انداز ہے جو نظر کرنا چاہتا ہوں حضرت جامی اللہ رحمہ کہتے ہیں، بڑا اچھا مصرہ ذہن میں آیا ہے تینم فرس رتا جا پارا طاقہ زے ہجرا یا رسول اللہ دلم پجمرد ناوارا زے اسیاں یا رسول اللہ چسوے من گزر آری منے مسکی دینا تاری فیدائے نخشے نالینک کنم جا یا رسول اللہ چبازو شفاعت را کشائی پر کناہ کارا ما کن محروم جا میرا ترا آیا رسول اللہ نمونی سے ہے نا کوئی میرا حمدم یا رسول اللہ نمونی سے ہے نا کوئی میرا حمدم یا رسول اللہ نمونی سے ہے نا کوئی میرا حمدم یا رسول اللہ نمونی سے ہے نا کوئی میرا حمدم یا رسول اللہ تمہارا آسرا ہے جانِ عالم یا رسول اللہ بس ہم کو موسیقی 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 تمہارا آسرا ہے جانِ عالم یا رسول اللہ بس ہاں تمہارا آسرا ہے جانِ عالم یا رسول اللہ بس ہاں اس سے پہلے سال سبحان اللہ آپ لوگوں سے بلوائی تھی اس سے پہلے سال سرکار کشان میں آپ نے کہا تھا تاچدارِ عرب کون ہیں آپ ہیں تو ایک نیا ٹاپک ہے اس سال اور بڑا کمال کا ہے اگر ساتھ دیں گے تو مزہ آئے گا چاہے آرام سے ہی بولیں لیکن عشقِ رسول اگر دل میں لیے بیٹھے ہیں تو بولیں ضرور بولنا کیا ہے آدھا ادھر آدھا ادھر آہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھا دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھا دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا اک طرف مکہ کی سرحد اک طرف شہر نبی اک طرف مکہ کی سرحد اک طرف شہر نبی کاش ہوتا میرا گھر موسیقی اور حضرت سنا ہوگا مولا کائنات نے دو اونگلیوں سے اپنا خیبر اکھاڑا معاف کیجئے خیبر اکھاڑا اب شاعر کا انتخاب دیکھیں باب خیبر پر علی کر مار دے تھے باب خیبر پر علی کر مار دے تھے ایک ہاتھ باب خیبر پر مار دے تھے وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر میرے خواجہ کے غلاموں سے اُلجنا چھوڑ دے میرے خواجہ کے غلاموں سے اُلجنا چھوڑ دے پھیک دیں گے پھاڑ کر آدھا ادھر آدھا ادھر باب خواجہ کے غلاموں سے اُلجنا چھوڑ دے تھے باب خواجہ کے غلاموں سے اُلجنا چھوڑ دے تھے باب خواجہ کے غلاموں سے اُلجنا چھوڑ دے تھے آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر مدینے کی زیارت کو میری طبیعت ترستی ہے مگر مجبور ہوں اس میں نہایت تنگ دستی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے بس ہم مگر مجبور ہوں اس میں نہایت تنگ دستی ہے مگر مجبور ہوں اس میں نہایت تنگ دستی ہے مگر مجبور ہوں اس میں نہایت تنگ دستی ہے بہ خالی کھلی بانے آگا ہوں میرا مجھے بانے آگا ہوں بہ خالی کھلی بانے آگا ہوں لیجے آخری شیر اور پہلا شیر نظر کر رہا ہوں اور یہ پول کے بھائی اس دردے محبت کا دیدار ہی درما ہے درشمت اور دیدار ہی درما ہے چاچا سندو ہزار سترہ ہیرہ لال سال اب جب یہاں آگئے تو یہاں تک آگا انہیں بعد میں دینا ادھر سن لو پہلے آخر ہو چکا ہے یہ دو بات ضرور سناؤں گا وقت ملے نہ ملے رمضان شریف کا مہینہ تھا میری حاضری بارگاہ رسانت مواب میں تھی اور بائیسوہ یا تئیسوہ یعنی مدینہ شریف میں میں تھا تو صبح و جمعہ کا دن تھا فجر سے لے کر عشاء تک ریگولر میری رائٹ پڑھنے تاہینِ گردے میں بڑا خطرناک درد تھا اتنا خطرناک کہ میں سجدہ بھی مشکل سے کر رہا تھا جب رات کے بج گئے تقریباً بارہ ساڑھے بارے تھا میں سرکار کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا جس طرف بابِ جبرائیل ہیں جنت البقی اور سرکار کے درمیان ہیں بیٹھے بیٹھے پڑھتا رہا درودِ پاک پڑھتے 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 ایک مصرہ ذہن میں آیا ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں تیرا تو کیا درد ہے یہاں تو بڑے بڑے درد سے ہی ہوتے ہیں تو یقین کیجئے میں نے سرکار کے آنگن کی جو خاک شفا پڑی تھی اپنی ہتیلیوں پہ ملکے گردے پہ لگائی پیر کی قسم وہ درد کان چلا گیا مجھے پتا نہیں چلا شیر سینے اس دردِ محبت کا دیدار ہی درمہ ہے اس دردِ محبت کا دیدار ہی درمہ ہے اس دردِ محبت کا دیدار ہی درمہ ہے جاتے ہیں شفا پانے جاتے ہیں شفا پانے یہ بیمار مدینے میں جاتے ہیں شفا پانے جاتے ہیں شفا پانے جاتے ہیں شفا پانے گر ان کا اشارہ ہو کچھ بھی نہیں نامکن بر ان کا اشارہ ہو کچھ بھی نہیں نامکن بر ان کا اشارہ ہو کچھ کی نہیں نامکن کہ وہ چاہے تو میں پہنچوں سو بار مدینے میں تجھ کیا بتاؤں میں راز تھا تیرے سامنے میرا حال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے وہ اور مغدے میں معصوم نجیب وادی کہتے ہیں معصوم کے سینے میں اب تو یہ تمنہ ہے کیا میں جا کے پڑھوں اپنے اشار مدینے میں اشار مدینے میں اشار مدینے میں اہاں اشار مدینے میں 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 موسیقی